ان کو پسند کا خیال لگتی تھی ان کی پسند کا خیال لگتی تھی اور دل و جان سے ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی شادی کے بعد بھی جب کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے بڑے پیار سے ان کی پیشہ نہیں چومتے اور انہیں اپنے پاس بیٹھا لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے تو سب سے پہلے اخیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر روانہ ہوتے اور جب سفر سے واپس ہوتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے پھر اپنے گھر تشریب لے جاتے تھے اس سے معلوم ہوتا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا بلند تھا اور پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل و جان سے اپنے ابو جان کا کہنا مانتی اور کبھی کوئی ایسا کام نہ کرتی جس سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی مشک میں پانی بھر کر لاتی تھی مشک میں پانی بھر کر لاتی تھی گلہ ساف کرتی آٹا پیستی کھانا پکاتی جھاڑو دیتی کپڑے دھوتی اور گھر کے دوسرے کاموں میں لگی رہتی چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے گرد سے اٹ جاتے تھے اور چولے کے پاس بیٹھتے بیٹھتے کپڑے دھوئے سے میلے ہو جاتے ان پر سیاہ دبے پر جاتے لیکن انہوں نے کبھی اس کی شکاعت نہ کی